بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہے کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کوزیٹیو سنٹینسز کو بنانے کے لیے میک کا استعمال کرنا سیکھیں گے سنٹینسز پہ غور کریں سارا مجھ سے کپڑے دھلواتی ہے کامران نے ساکب سے چاول پکوائے ان سنٹینسز میں ہمیں کام کے کروانے والے کا اور کام کے کرنے والے کا پتہ چل رہا ہے پہلے سنٹینسز میں سارا مجھ سے کپڑے دھلواتی ہے سارا کام کے کروانے والی ہے اور کام کے کرنے والا کون ہے میں ہوں دوسرے سنٹینسز میں کامران نے ساکب سے چاول پکوائے کام کے کروانے والا کامران ہے اور کرنے والا ساکب ہے ان جملوں میں گیٹ کا بھی استعمال ہو سکتا ہے لیکن آج کی ویڈیو میں میں ان جملوں کرنے کے لیے میک کا استعمال کروں گا سنٹینسز کا سٹرکچر کیسے بنے گا سب سے پہلے کام کے کروانے والے کو لکھیں گے اس کے بعد میک کا استعمال آئے گا ٹینسز کے لحاظ سے میک میں تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں پاسٹ میں میڈ ہو جائے گا فیوچر میں میڈ میک ہو جائے گا باقی سٹرکچر سیم رہتا ہے سب سے پہلے سبجیکٹ یعنی کہ کام کے کروانے والا پھر اس کے بعد میک پھر کام کے کرنے والا پھر ورب لیکن یاد رکھئے گا کہ ورب کی فرسٹ فارم استعمال ہونی ہے چاہے پریزنٹ ہو پاسٹ ہو یا فیوچر ہو لاسٹ میں اوبجیکٹ آ جائے گا سنٹنس کیسے بنے گا سارا میکس می واش کلوتز کامران نے ساکب سے چاول پکوائے چاول پکوانے والا کون ہے کامران سب سے پہلے کام کے کروانے والا آ جائے گا اس کے بعد میک کا استعمال پھر کرنے والا پھر ورب کی فرسٹ فارم پھر اوبجیکٹ کامران میڈ ساکب کوک رائس میڈ کی سیکنڈ فارم میڈ اس لیے آئی ہے کیونکہ یہ پاسٹ میں ہے ساکب کے بعد دیکھیں کوک کی فرسٹ فارم ہی رہی ہے بس یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے سٹکچر کو آپ اچھی طرح سے جو ہے سمجھ لیں اس سنٹنس پہ غور کریں اسلام مجھ سے درخواستیں لکھواتا ہے کام کے کروانے والا کون ہے اسلام کرنے والا کون ہے میں کس چیز پہ کام ہوا ہے درخواستوں پہ اور کیا کام ہوا ہے لکھنے کا تو سنٹنس کیسے بنے گا اسلام میکس می رائٹ اپلیکیشنز ہادیہ نے مجھ سے اپنا کمرہ ساف کروایا پاسٹ کی بات ہے نا تو کام کے کروانے والی کون ہے ہادیہ پاسٹ کی بات ہے اس لیے میک کے سیکنڈ فارم میڈ آگئی ہادیہ میڈ می کلین ہر روم دیکھیں کلین کی فرسٹ فارم ہی آئی ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب ہم میک کو استعمال کرتے ہیں تو آگے جو ورب آئے گا وہ فرسٹ فارم میں آئے گا نیکس سنٹنس دیکھیں وہ آپ سے چائے بنوائے گی فیوچر کی بات ہے شی بل میک یو میک ٹی چپڑاسی نے چپڑاسی سے گیٹ بند کروا ہو یہ امپیرٹیو ہے نا میک شروع میں آ جائے گا میک دا پیون کلوز دا گیٹ کیا آپ کی امی نے آپ سے کھانا بنوایا ہے یہ پریزنٹ پرفیکٹ ہے کیا شروع میں ہے ہیز شروع میں آ جائے گا ہیز یور مدر میڈ یو کک دا فود میک کی تھرڈ فارم کیا ہے میڈ آپ جانتے ہیں کہ ہیز اور ہیز کے ساتھ وہ کی تھرڈ فارم استعمال ہوتی ہے اور آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ جب ہم میک کو استعمال کرتے ہیں میک کے سٹرکچر میں جو کام ہوتا ہے اس کی ہمیشہ فرسٹ فارم آتی ہے جو تبدیلی کرنی ہے وہ میک میں ہی کرنی ہے چاہے اس کو میڈ بنائیں یا ویل میڈ بنائیں یا ہیز میڈ بنائیں جو مرضی بنائیں تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میڈ کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا لیکچر آج کا لیکچر آپ کو اچھا لگا ہوگا بات سمجھ میں آئی ہوگی اگر آپ کو لیکچر اچھا لگا ہے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بہت شکریہ تینکیو تینکیو